اب آپ آدھیاتمک کے اس شب آدھیائی کی کر لیتے ہیں جس میں بھارت کی وراثت اور آدھیاتمک طاقت کی چھلک دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں دیش میں لوگوں کی آدھیاتمک یاترہ کی طرف روچی کافی زیادہ بڑھی ہے میک مارٹ ٹرپ کی اگر ہم ریپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اب پہلے کے مقابلے لوگ بہت زیادہ دھارمک یاترہ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایودھیا اجین اور بدرینات کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ اکٹھا کرنے میں جوٹے ہوئے ہیں دیش میں کھومنے پھرنے والے لوگوں کی سنکھیا اب لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں میں آدھیاتمک یاترہ کو لے کر کافی دلچسپی بڑھی ہے میک مارٹ ٹرپ انڈیا ٹرینڈز ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیش کے لوگ اب پہلے کے مقابلے ادھک یاترہ کر رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ دیش میں ایودھیا وچین اور پدرینات کے بارے میں لوگوں نے زیادہ سرچ کیا ہے میک مارٹ ٹرپ کی ریپورٹ کے مطابق 2019 کے بعد سے ایک سال میں تین سے ادھک یاترہ کرنے والے لوگوں کی سنکھیا 25% پڑھی ہے دیش کے لوگوں میں وشیش طور پر آدھیاتمک یاترہوں کو لے کر پچھلے دو سال میں دوگنی روچی پڑھی ہے آدھیاتمک پلٹن سے جڑی جانکاری حاصل کرنے میں 2021 کی تلنا میں 2023 میں 97% کی بڑھو تری دیکھی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چھوٹے اور مجھولے شہروں میں دھاروک مہتوالی ستھلوں کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں کی روچی بڑھی ہے ایودھیا کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے سال 2022 کے مقابلے 2023 میں 585% کی بھاری بڑھت دیکھی گئی ہے اسی طرح اجیان اور پترینات کو لے کر سرج کی گئی جانکاری میں لگ بھگ 369% اور 343% کی بڑھو تری دیکھی گئی ہے گل ملا کر دیش میں پہلے کے مقابلے لوگ اب زیادہ آدھیاتمکی آترائیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک کارن یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں دھاروک اسطلوں کا جینودھار اور کائی کلپ بھی ہوا ہے اب چاہے اجیان میں مہاکال کوریڈور کی بات ہو یا ایودھیا میں بھاویرام مندر کی ان دھاروک اسطلوں پر پچھلے کچھ سالوں میں بھاکتوں کے پہنچنے کا آکڑا بھی کافی حد تک پڑھ گیا ہے بیورو ریپورٹ گھٹینز ٹوڈے گھٹینز ٹوڈے